اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وچل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی نبی یا ایلذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتو اے میری رسول کہ میں تم سے عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربہ سے مودت کرو اور اس لفظ کی اکر ہم دیکھیں کہ مودت کیا چیز ہے اور کس طریقے سے ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے تو اس کا اظہار جو محبت کرنے والے ہیں آلِ محمد سے ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کس قدر اور کس طرح سے انہوں نے اپنی اس وعدے کو پورا کیا ہے اس عجرِ رسالت کو عطا کیا ہے اور اس میں مجھے جو مثال نظر آ جاتی ہے تو وہ جنابِ مسلم بن نقیل کی نظر آتی ہے اور ان کے بچوں کی مثال نظر آتی ہے جب میرے مولا حسین نے آپ نے ارادہ کیا آپ کے پاس بہت سے کوفے والوں نے خط لکھے تو آپ نے جنابِ مسلم بن نقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ مسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوفے جائیں اور وہاں جا کر حالات کا اندازہ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ میں کوفے آوں یا نہ آوں جنابِ مسلم بن نقیل ایک بہاتر جری انسان تھے اور بہت زیادہ خوبصورت اور حفیثِ قرآن تھے عبادت گزار تھے اور مولا علی کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی تھی جنہیں جنابِ رقیہ کہتے ہیں جنابِ رقیہ مولا حسین کی بہت پیاری اور لاٹلی بہن تھی آپ بہت پیار کرتے تھے اپنی بہنوں سے اور جنابِ رقیہ تو چھوٹی بہن تھی آپ سے بہت ہی پیار کرتے تھے جب جنابِ مسلم بن نقیل کو جنابِ مولا حسین نے کوفے جانے کا کہا تو آپ گھر تھر شیف لے آئے اور گھر آ کر کہا کہ میرا سامانت سفر تیار کریں کہ مجھے آقا نے مولا نے حکم دیا ہے مجھے کوفے جانا ہے جنابِ رقیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ آپ کے دونوں بچے یہ محمد اور ابراہیم تو آپ کے بغیر رہتے نہیں ہیں رات کو سوتے نہیں ہیں یہ کس طریقے سے آپ کے بغیر رہیں گے تو جنابِ مسلم نے کہا کہ مجھے تو جانا ہے مجھے حکمِ مولا ہے تو آپ نے کہا کہ آپ ان دونوں بچے کو بھی ساتھ لے جائیں جب آپ نے یہ بات کی تو جنابِ مسلم نے کہا کہ میں بغیر حکمِ مولا کیسے ہی اپنے ساتھ لے جاؤں جنابِ رقیہ نے کہا کہ اس کے ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں اپنے بھائی اپنے مولا اپنے آقا سے میں ہی اجازت لوں گی کہ ان دونوں بچوں کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں جنابِ مسلم نے کہا کہ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو آپ مولا سے اجازت لے لیں جنابِ رقیہ نے دونوں بچوں کو نلائے اور کرتے پہنائے چھوٹے چھوٹے امامیں دونوں بچوں کو پہنائے تیار کیا جنابِ مسلم بن نقیل خود بہت حسین تھے اور ان کے بچے تو ظاہر ہیں بھی حسین تھے بہت خوبصورت تھے اگر کسی ماں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون بچہ ہے تو ہر ماں اپنے بچے کو ہی کہتی ہے کہ میرا بچے سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں لیکن یہ تو واقعی خاندانِ اعلی بحث سے تعلق رکھنے والے بچے تھے تیار کرنے کے بعد جنابِ رقیہ نے چاہتا روئی اور جنابِ امامِ حسین کے گھر تشریف لے گئیں میرے مولا حسین مسند پہ بیٹھے تھے جیسے ہی بہن کو آتے دیکھا اٹھے بہت شفقت سے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا دونوں بچوں کو دیکھا امام اسے ہی کہتے ہیں کہ جو دلوں کے پھیج جان لے جانتے ہیں کہ آج بہن کس مقصد کے لیے آئی ہے آپ نے بہن سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ایک دن رکھ گیا جناب مسلم بین اقیل کی طرف اور کہا مسلم جوان شہید ہوتے بھی رہتے ہیں پردیس بھی ہو تو لیکن یہ تیرے بچے بہت معصوم ہیں میرے بہت پیارے ہیں اور آپ نے ہاتھ بڑھایا اور دونوں کو اپنی گوت میں لے کر بیٹھ گئے دونوں کی پیشانی کو بوسا دیا بی بی رکیہ نے کہا یہ اپنے بابا کے بغیر نہیں رہتے بھائی ان کو اجاست دے دیں چانے کی جناب امام حسین نے بہن کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے جناب رکیہ نے کہا بھائی نے اجاست دے دی ہے گھر آئے بچوں کا سمانے سفر بھی تیار کیا اور ساری رات بہنیں بھائی سے باتیں کرتی رہتی ہیں جب بھائی سفر پہ جا رہا ہو تو بہنوں کو کب نہیں داتی ہے آتکا اور حمیدہ دونوں بہنیں اپنے بھائی سے باتیں کرتی رہی صبح ہوئی جناب رکیہ نے اپنے دونوں بچوں کو غسل دیا اور کرتے پہنانے لگیں جب آپ نے لباس پہنا رہی تھی تو چھوٹے بھائی جیسے کہ عربوں میں جو کرتے کے بند ہوتے ہیں دوری باندھی جاتی ہیں وہ باندھی نہیں جا رہی تھی تو جناب رکیہ نے بڑے بھائی سے کہا محمد دیکھو ہی تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس سے ابھی کرتے کے بٹن بھی لگانے نہیں آتے تم سفر پر جا رہے ہو تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھنا ہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور دیکھو بابا کو بھی پریشان مت کرنا تم بڑے ہو تمہیں خیال کرنا ہے بس جنابے محمد کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں آپ کو رخصت کرنے کے لیے میرے مولا حسین میرے مولا غازی عباس علی اکبر اور ساتھی سب رخصت کرنے کے لیے آئے جب آپ گھر سے چلنے لگے تو آتکا اور حمیدہ بھی ساتھ تھیں اور جب آپ مدینہ کے اس چورائے پہ پہنچے اور جہاں پر جس کو کہا جاتا تھے کہ وہاں ایک طرق تھا جسے شجرت الودا کہتے تھے کہ وہاں سے سب لوگ اپنے اپنے رستوں پر جاتے تھے تو جنابے آتکا نے اپنے بڑے بھائی سے کہا بھئیہ آپ جاتا رہے ہیں میں آپ سے ایک فرمائش کروں کہا ہاں فرمائش کرو تو کہا بھئیہ آپ نے دیکھا سکینہ کے کانوں کی بالیاں کتنی خوبصورتیں جو انہیں چچ ابباس نے پہنا امامو ابباس نے پہنائی تھی مجھے ایسی بالیاں لا کر دینا دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھی جنابے مسلم بھی نقیل مڑے دونوں بیٹیوں کو سر پہ ہاتھ رکھا سینے سے لگایا اور رخصت کیا بھائی بھی چلا گیا اور بھاپ بھی چلا گیا لیکن دونوں بیٹیاں وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو وہ محمد جا رہا ہے وہ ابراہیم جا رہا ہے جنابے مولا حسین نے شفقت سے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور گھر لے آئے جنابے مسلم بن نقیل جب کوفے پہنچے تو آپ کو بہت عزت دی گئی لیکن اپنے زیاد کے آتے ہی کوفے کا مخال بدل گیا جنابے مسلم بن نقیل اپنے بچوں کو جب یہ حالات دیکھیں تو قاسی شریع کے پاس لے گئے اور کہا کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا اور جب جنابے مسلم بن نقیل شہید ہو گئے تو قاسی شریع نے ایک دن اپنے بیٹے اصد سے کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے کوفے سے باہر ان بچوں کو اس قافلے میں شامل کر کے آ جاؤ یہ وہاں سے آ کے خود ہی چلے جائیں گے بچے جب گھر سے باہر نکلے تو قافلہ جا چکا تھا یہ وہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے کبھی اتنا چلنا سیکھا ہی نہیں تھا ریت سہرہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہوتو ہوتھ خوشک ہو چکے ہیں پانی میں اثر نہیں ہے کھانا میں اثر نہیں ہے کپڑوں پر گھر دیں اور پھر اپنے زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر کے انہیں زندان میں ڈال دیا وہاں پہ دونوں بھائی قید ہیں میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی ماں کے بچے اس سے دور ہوں تو اسے چہن نہیں آتا جب کھر میں ہوتی ہے ان کی چیزیں دیکھتی ہے تو تڑپتی ہے جب کھانے کا وقت ہو تو تب تڑپتی ہے جب ان کی پسند کی کوئی چیز پکائے تو تڑپتی ہے کہ میرا بچہ کتنے شوق سے یہ چیز کھاتا ہے یعنی بچہ ماں سے دور ہو تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے جناب رقیہ کتنا تڑپتی تھی اور مشکور کی قید میں دونوں بھائی ہیں ایک دن بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے بھائیہ اتنے دن ہو گئے ہیں امہ کتنا ہمیں یاد کرتے ہوں گی اور جب مشکور کھانا دینے کے لئے آیا تو سارے دن میں صرف دو روٹیاں اور ایک گوزہ پانی دیتا تھا اور خوشک روٹی ہوتی تھا اس دن جب مشکور آیا تو بڑے بھائی نے کہا میرے بھائی کے تبیر ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اتنا بتا کہ تو رسول اللہ کو جانتا ہے تو اس نے کہا میرا نبی ہے کہا تو علی و علی اللہ کو جانتا ہے کہا میرے مولا ہے کہا تجھے معلوم ہے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں تو وہ اکتم تڑپ کیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا تو محمد نے بڑے درد سے کہا اتنے دنوں سے تو جب پہ یہ کھانا دینے ہمیں آتا ہے تو کبھی زندان کے اندر نہیں آتا تو نہیں دیکھتا کہ ہمارا کیا حال ہے اس زندان میں رات کو کتنا اندھیرہ ہو جاتا ہے ہمیں اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے اس زندان میں کتنی گرمی ہے کہ تو اس گرمی کی وجہ سے کبھی زندان کے اندر نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہوا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ معاف کر دیں میں اس زندان کا دروازہ کھولتا ہوں آپ زندان سے باہر نکل جائیں مجھے چوب بھی میرے ساتھ ظلم ہوگا میں برداشت کر لوں گا لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں دونوں بچے زندان سے تو نکل گئے لیکن رستہ نہیں جانتے تھے بھال بکھرے ہوں میں ہیں لباس میلہ ہے پیاسے ہیں کہاں جائیں مسلم کے یتنین رقیہ کے لادلے کہاں جائیں صبح ہونے والی تھی تو ایک طرح نظر آیا تعلیٰ آپ کے کنارے بڑے بھائینے کا بھائی رات کو رستہ تلاش کریں گے کوفے سے نکلنے کا اب ہم درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں دونوں بھائی درخت پہ بیٹھے تھے کہ ایک کوہرت پانی بھرنے آئی اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر دو ماسون بچوں کی شکلیں نظر آئیں آج جب اس نے درخت کے اوپر دیکھا تو دو بچے بیٹھے ہوئے تھے اس نے بڑے پیار سے انہیں آواز دی اور کہا کہ تم نیچے اتراؤ جب وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں تو وہ کنی سے خدا رونے لگے اور کہتی ہے تم گھبراؤ نہیں میں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والی ہوں میری مالکہ بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتی ہے اور ان دونوں کو لے کے گھر چلی گئی اور سارا واقعہ بیان کیا جب اس خاتون نے ان دونوں بچے کو اس حال میں دیکھا تو پڑے پیار سے ان کی بھالوں کو تھویا چھیروں کو صاف کیا کھانا لگایا اور اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا کے انہیں کھانا کھلانے لگی کہ تمہاری ماں کتنا تڑپتی ہوگی جب تونوں محصوموں نے یہ محبت دیکھی تو رونے لگے اس خاتون نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تو رو کے کہتے ہیں کیسے نہ رویں آج اتنے عرصے کے بعد ہمیں ایسا لگا ہے جیسے ہماری ماں ہمارے سامنے ہے اور ہمیں کھانا کھلا رہی ہے ہماری ماں ایسے ہی ہمارا مو دھوتی تھی ایسے ہی ہمارے ہاتھ دھوتے تھی اور اسی طرح نیوالے بنا کر ہمیں کھانا کھلا دی تھی اس حورت نے پیار کیا اور پھر جا کر ایک کمرے میں پسترے بچھائے اور کہا کہ آپ یہاں آرام کریں دونوں بچے سو گئے اتنے محارس گھر میں داخل ہوا اس خاتون نے پوچھا کہ آج بہت دیر سے آیا ہے تو کہنے لگا کہ ہاں مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچہ کو آزاد کر دیا ہے اور میں سارا وقت ان کو دھونتا رہا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ میں انعام دوں گا تمہیں اور گھوڑا بھی انعام میں دوں گا مگر مجھے وہ بچے مسلم بن عقیل کے ملے نہیں محارس خاموش رہی اور ٹھر گئی آدھی رات کا وقت تھا کہ بڑے بھائی کی ایک دماغ کھلی اور رونے لگا چھوٹے بھائی کی بھی آنکھ کھل گئی پوچھا بھائی کیا ہوا بڑے بھائی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسے جنت کا باغ ہے تخت بچھاوا ہے اور جنابِ رسولِ خدا ہیں مشکل کشاہ ہیں جنابِ فاطمہ ہیں جنابِ حسن ہیں سب بیٹھے ہیں اور میری بابا مسلم بن عقیل بھی بیٹھے ہیں اور جنابِ رسولِ خدا کہہ رہے ہیں مسلم تم خود تو آگئے ہو اور تمہارے دونوں بچے وہاں مصیبت میں گرفتار ہیں تو بڑا بھائی کہتا ہے میری بابا مسلم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں وہ بھی چلد آ جائیں گے یہ اہلِ بہت کے بچے ہیں کس طریقے سے آپ نے یہ بات کی تو چھوٹا کہنے لگا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے جب وہ رو رہے تھے تو ان کے رونے کی آواز سنی یہ جھاگ گیا اس نے کہا اس قطعوں سے کہ بتا مجھے کیا گھر میں کوئی بچے ہیں اس نے کہا نہیں کسی پڑوس والے کی آواز ہوگی اس نے کہا نہیں مجھے گھر میں سے آواز آئی ہے کمرہ دیکھتا ہوا وہ اس کمرے میں آیا اندھیرہ تھا کمرے میں اس نے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ٹکرائے دونوں بچوں کے سروں سے اس نے بالوں سے پکڑ کے دونوں کو اٹھایا اور کہا تم کون ہو دونوں بچے کا موہ سے ایک دم نکلا ہم مسلم کے یدی میں یہ سننا تھا اس نے میں صبح سے تلاش کر رہا تھا اور تم میرے گھر میں چھپے ہوئے تھے آل محمد کی ظلفے بڑی خوبصورت ہوتی دونوں بچوں کو اس نے ستون کے ساتھ رسے کے ساتھ پان دیا ساری رات دونوں بچے ماں کو یاد کرتے تھے کبھی آواز دیکھے کہتے تھے مامو عباس ہماری مدد کو آ جاؤ کبھی کہتے تھے مامو حسین ہماری مدد کو آ جاؤ کبھی ماں کو بکارتے تھے ساری رات گزر گئی صبح ہوئی تو یہ ظالم اٹھا اس نے ان دونوں کو رسی سے ان کے ہاتھ پان دے اور چب لے کے جہنے لگا تو اس کی زوجہ کہتی مت لے کے جا مت یہ ظلم کر ان کے ساتھ یہ آل محمد ہے تو یہ روزے میٹر رسول کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا لیکن اس نے نہیں مانا خود کھوڑے پہ پیٹھا اور دونوں بچوں کے ہاتھ رسیوں سے بان کے دریا کی طرف رکھ گیا جب یہ دونوں بچے بندے ہوئے جا رہے تھے تو باسار میں کوئی عورت نے آواز دے کہ کہا ابراہیم تو جناب ابراہیم بچے ہیں لیکن ماں کی آفاظ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ماں آواز دے رہی تو تڑپ کہتے ہیں ماں تیرا ابراہیم یہاں ہے بچے کو لے جا کر دریا کے کنارے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا تو ان بچوں نے ایک تفعہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالی کہا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں قتل کروں گا تو مجھے انام ملے گا اور پھر اپنے اس غلام سے کہا جو اب شی تھا کہ انہیں قتل کرتے جب وہ غلام نزدیک آیا تو محمد نے اپنے چہرہ اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا تو جانتا ہے تیری شکل کس سے ملتی ہے اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم بتاؤ تو کہا تیری شکل میرے نانا رسول خدا کے محسن بلال سے ملتی ہے اب جب اس کو پتا چلا کہ یہ آل رسول ہیں تو وہ ایک تم تڑپ کیا اور اس نے کہا کہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا میں یہ ظلم نہیں کروں گا کہ روز محشر مجھے میرا رسول ناراض ہو بیٹے سے کہا بیٹے نے بھی انکار کر دیا تھب پیس ظالم نے کہا کہ میں تمہیں خود قتل کروں گا جب قتل کا نام آیا تو دونوں بچوں نے کہا کہ ہم وضو کر لیں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کہا کہ ہاں تم ساری رات کے پیاسے ہو نا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں وضو کے بہانے پانے پینے دوں گا ان بچوں نے تم کر نماز پڑھی جب نماز پڑھ لی تو کہا میں تمہیں قتل کرنا ہے اپنے کرتے اتارو جب کرتے اتارنے لگے تو محمد اور ابراہیم کو اپنی ماں یاد آگئی اور ایک دم کہا کہ سن میرے بھائی کو تو کرتے کے پٹن بھی نہیں کھولنے آتے میری ماں نے کہا تو ابراہیم کا خیال رکھنا میں اس کے بٹن کھولتا ہوں روتے جاتے تھے کرتے کے پٹن کھولتے جاتے تھے اور جب ظالم قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا تو بڑے بھائی نے کہا میں باپ کی جگہ ہوں میں اس پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا چھوٹے نے کہا یہ میرے باپ کی جگہ تو میں اس پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا ظالم نے دونوں کو تلوار سے زفا کیا میں کہتی ہوں جناب رقی آج آپ کی ماں تو دور بھی بیٹھی ہو تو اس کا دل کتنا تڑپتا ہے کتنی میری بیوی بے چین ہوں گی کتنا تڑپ رہی ہوں گی ظالم نے ان دونوں کے سر جتا کیے اور پھر ایک کپڑی میں لپ پھیٹ کر پہنچا ابنی زیاد کے پاس اور کہا کہ مجھے انام دے میں نے ان دونوں کو شہید کر دیا ابن زیاد نے کہا کہ اچھا تم نے انہیں اس کو کیوں شہید کیا ہے تو نے کہا انام کے لیے تو نہیں تو کہا کہ دو ہزار درہم دوں گا تو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے بچوں کو قتل کر دیا صرف اس انام کے وجہ سے اچھا پہلے ان بچوں کے ذرا سارے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے ان کے چہرے صاف کر ایک تشت منگایا کیا ایک آدمی سے کہا کہ ان کے چہرے کو دھو کے بالوں کو دھو جب وہ آدمی بالوں کو دھو رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ان کے سر کے بال آنے لگے ابن زیاد جس ظالم آدمی تھا چہروں کو صاف کیا تو اتنے حسین بچے چاند کہ چہرے جیسے بچے اتنے خوبصورت بچے ان چہروں کو دیکھ کے تمام درپار جو تھا رونے لگا تمام لوگ رونے لگے ظالم تھے شقی تھے لیکن ان کی معصومیت کو دیکھ کے اور ان پہ ظلم کو دیکھ کے وہ رونے لگے اور ابن زیاد تین مرتبہ اٹھا اور بیٹھا اور پھر دیکھ کے کہتا ہے یہ مجھے بتا ان بچوں نے قتل ہونے سے پہلے کچھ کہا تھا تو ہر اس نے بیان کرنا شروع کیا ہاں انہوں نے پہلی بات یہ کہ تھی ہمارا مامو عباس ہم سے بہت پیار کرتا ہے ہمارا مامو حسین ہم سے بہت پیار کرتا تو ہمیں مدینے لے جا جتنے انام تجھے چاہیے وہ تجھے اس سے بھی زیادہ انام دیں گے تو ہمیں قتل نہ کر میں نہیں مانا تو پھر انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا اور ہمیں قتل نہ کر میں پھر نہیں مانا تو انہوں نے کہا اچھا اگر تو ہمیں غلاموں کے بازار میں لے جا اور وہاں لے جا کے تم ہمیں بیچ دے تجھے جتنے پیسے چاہیے وہ تجھے مل جائیں گے تو اس نے کہا کہ تم کیوں چاہتے ہو کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اس روز محشر کے عذاب سے بچ جائے لیکن کہتا میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور میں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں قتل ہی کروں گا ابن زیاد یہ تمام باتیں اس کی سن رہا تھا تو کہا پھر تو نے ایک بھی ان کی بات نہیں سنی کہا نہیں میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور میں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں قتل ہی کروں گا میرے دل پہ ان کے التجاؤں کا کوئی اثر نہیں تھا اور ان کے سر کو بلند کر کے کہتا ہے دیکھ ابن زیاد کتنے حسین اور جمیل شہزاتیں ہیں کیسے چاند شکلیں ہیں ابن زیاد نے کہا ان کے بال ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے بالوں کو بہت زور سے پکڑ کے کھیچا تھا پھر ابن زیاد نے ان چہروں کو دیکھا بار بار وہ ان چہروں کو دیکھتا ہے میں کہتی ہوں جو ظالم کے دل پہ بھی اثر کر دے میری بھی بھرکیہ تیرے کتنے حسین بچے تھے تیرے مامتہ کے کس طرح سے تُو نے مولا حسین پہ قربان کر دیے کہا ان کے چہرے پہ ان کی رخصاروں پر نیلے نیلے نشان کیسے ہیں تو ظالم تو یہ سمجھ رہتا کہ میں جتنا ظلم سناؤں گا یہ تو کہہ رہے جب میں انہیں قتل کرنے کے لئے دریا کی طرف لے کے چلا تو یہ مجھ سے التجا کر رہے تھے میں نے انہیں بالوں سے پکڑا ہوا تھا وہ مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے لیکن میں انہیں بالوں سے پکڑ کر کسیٹا ہوا لے کے جا رہا تھا ان کے سر کے بال ٹوٹ نے لگے اور کچھ میرے ہاتھ میں رہ گئے یہ حسرت بھری نگاؤں سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھ سے رحم کی اپیل کرتے چاہتے تھے اور جب وہ زیادہ مجھ سے فریاد کرتے تھے تو میں انہیں تماشے مارتا تھا اور یہ میرے تماشوں کے نشان جو ان کے چہرے پہ ہے اور بار بار وہ آہزاری کرتے تھے فریاد کرتے تھے کہ تجھے جو انام چاہیے وہ دے دیں گے ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے ہماری بہنیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں ابن سیاد چیسر شقی نے ان ننی ننی گردنوں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا رخصاروں پر تماشوں کے نشان کو دیکھا ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھا پوچھا تجھے ترس نہیں آیا تو کہا کہ ہاں ان کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اور وہ اپنی ننی ننی زبانوں سے فریاد کر رہے تھے لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا پھر ابن زیاد نے ان چہروں کے طرف دیکھا اور پھر کہ اچھا یہ بتا کہ جب تو انہیں قتل کرنے کے لئے لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے کچھ کہا تھا کہا ہاں انہوں نے نماز کے لئے مولت مانگی میں نے یا علیم یا حکم الحاکمین اے زندہ اے سب کچھ جاننے والے اے تمام حاکموں کے حاکموں حاکم اعلی اللہ ہمارے درمیان اور اس ظالم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرماؤں خطامند کریم جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو دیکھنے والا ہے اپنے سیعت نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں اور کہا کہ اس ظالم نے جس طرح سے ان بچوں کو قتل کیا اکر مسلم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اوپر ظالم کو بھی رحم آ جائے رقیہ کے بچوں کو دیکھ کے اس ظالم نے یہ لفظ کہ کہ اسے اسی جگہ لے کر جاؤ جہاں اس نے ان دونوں معصوموں کو قتل کیا ہے اور وہ شخص شاید محب اہل بیعت تھا اس نے حارس ملون کی مشکے بند نہیں اور فرات اسی جگہ دریا کے کنارے لے کر آیا جہاں اس نے مسلم کے رقیہ کے یتیموں کے تماشے میں مارے تھے بال بھی کھیچے تھے اور زبا بھی کیا تھا جب وہ وہاں پہنچا تو وہ تڑپ گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان نکلنے سے پہلے کتنی بے کسی اور بے بسی تھی وہاں پر خون تھا اور بے بسی کے نشان تھے بے کسی کے نشان تھے اور پھر اس کو قتل کر دیا لیکن میں کہتی ہوں کہ کسی کا بچہ دور ہو اس ماں کو چین نہیں آتا وہ ماں بے چین رہتی ہے پریشان رہتی ہے اس انتظار میں رہتی ہے کہ مجھے میرے بچے کی خبر مل جائے کسی سے مل جائے کسی طرح مل جائے میری جناب رقیہ کتنی پریشان تھی اور حاج میں اپنی بی بی کو پرسہ پیش کرتی ہوں خدا وند کریم کسی ماں کو اس کے لال کا پرسہ نہ پیش کرے کوئی اور یہ تو جوڑی ہے جناب رقیہ کی جناب رقیہ ہمارا پرسہ قبول کریں اور اس یہ پرسہ جناب پنجتن پاک بارہ امام چہار دمہ سمیم بی بی سینب وکل سوم ورقیہ آپ سب کو پرسہ پیش کرنے ہیں ان یتیموں کا پرسہ قبول کر لیں ان بے کسوں کا پرسہ قبول کر لیں ان سوکھے لبوں والے یتیموں کا پرسہ قبول کر لیں ماں کی محبت کے ترسے ہوئے بچوں کا پرسہ قبول کر لیں اور ان یتیموں کے صدقے میں میرے مولا جو یتیم ہیں ان کی حفاظت فرماؤ اے میرے مولا ان بے کسوں کی محتاج کی غریب وں کی مدد کرنا جو یتیم ہیں اے میرے مولا ان یتیموں کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں احلاد عطا کر اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرصے عطا کر دے اے میرے مولا ان یتیموں کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان دور کر دے اے میرے مولا بیماروں کو صحت کلی عطا کر اے میرے مولا ان یتیموں کے صدقے میں جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے گئے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا میرے ماں باک کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا ان کے قبروں کو نور محمد اس منور کر دینا اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا اے وقت کے امام یا امام زمانہ ہمارے اس و آلی محمد